میری جان ہے تو میرا ملک میری آن ہے تو میری جان میری شان ہے تو پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار حبر شامل کرتے ہیں پارا چنار سے اسرار سین بنگش کی رپورٹ کے مطابق پارا چنار سمیت زیلہ پر میں 23 مارچ کے حوالے سے حصوصی تقریبات کا انقاد کیا گیا پارا چنار میں یوم پاکستان انتہائی ملی جوش جذبے سے منایا گیا گورنر مارڈر سکول پارا چنار میں 23 مارچ کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس پر ڈپٹی کمشنر کمانڈنگ آفیسر سمیت سکول کے پریسپن، ایڈمنسٹریشن سٹاف، لائن محکمہ جات کے ہیڈز اور طلبہ طلبات کی قصید داد نے شرکت کی تقریب میں سکول کے بچوں نے نات قومی ترانہ ملی نگمے اور 23 مارچ کی حوالے سے تقریب پیش کی اور تقریب میں بہترین ملی نگمے ترانے اور تقریب پیش کرنے پر ڈپٹی کمشنر نے طلبہ طلبات میں انعامات بھی تقسیم کیے تقریب سے حطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر جوید اللہ محسود نے کہا کہ 23 مارچ کو منانے کا مقصد پوری قوم کو متحد کرنا ہے پوری قوم متحد ہو کر پاکستان کی تمیر و ترقی میں اپنا بربور کردار ادا کرے اپنی ازاد ملک پہ رہ رہے ہیں ہم ہمارے تعلیم ادارے، ہمارے ہیلت انسٹیوشنز، ہماری باقی جو انسٹیوشنز ہیں جو کہ ملک کے لیے ملک کی ترقی کو آگے لے جانے کے لیے اس کے لیے آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں، اس کو آگے لے چلیں تاکہ ہم دنیا کے اقوام کے ساتھ مقابلہ کریں اور پاکستان کو جو علام اقبال، ہارمارے، جو اکابیرین تھے جنہوں نے یہ خواب دیا تھا اس کو ہم عملی جمع پر رہیں جناب اس دن کے حوالے سے چونکہ آپ انتظامی سربراہ ہیں اس ذلے کی آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے میں یہی کہوں گا کہ یہ ملک بڑی مشکلوں کے ساتھ، بڑی کاوشوں کے ساتھ وجود میں ہے اس میں ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیئے لوگ بڑے مشکلات کا سامنا کیا ہے لوگوں نے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہاں کے عوام قرم کے قبائل اپنے قبائلی رسم و رواج کو بروکار لاتے ہوئے یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیچارے کا وہ بھیہو کریں اور امن کے ساتھ رہیں ایڈوکیشن کو ایڈوکیشن پہ زور دیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے نالج میں ہے کہ قرم بہت خوبصورت علاقہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے باقی پاکستان کے حصوں سے بھی کافی علاقوں سے بہت خوبصورت جگہ ہے تو ٹوریزم اور ٹوریزم کے ساتھ ساتھ بڑی چیزیں یہاں پہ فلورش کر سکتی ہیں تو یہاں کے لوگ اگر محنت کریں اور اسی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ علاقہ خوبصورت ہو سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ 23 وار شم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے استحقام اور حشانی کے لیے متحدہ کر جد و جہد کرنا ہوگا اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا اور ریپورٹ اسرار سین بنگش ایچ ڈی نیوز پارا جناب